اسلام علیکم والدہ کی رسوئی میں آپ سب کا استقوال ہے آج ہم بنائیں گے انڈا پالک کری اس کے لئے ہم نے یہ یادہ کلو ہم نے پالک لی اس کو ہم نے دھو کے ساف کر لیا ہے اب اسے ہم بوائل کریں گے اس میں ہمارا پانی گرم ہو رہا ہے یہ پانی ہمارا اُبھل گیا اس میں بوائل آیا ہے اب اس کو ہم دھو کے ساف کر لی ہم نے کٹی نہیں چھوٹی چھوٹی پالک تھی اس کی ہم نے جڑ توڑ دی اور بس اس کو ہم دھو کے اور اس کو بوائل کریں گے کٹنے نہیں ایسی ہو جاتا آئی اب اس کو ہم گرم پانی میں ایسے ڈال دیں گے پورا یہ ہمارا آدھا کلو پالک ہے اس کو بھال کے پھر اس کی ہم فیوری بنا کے پھر بنائیں گے ابھی دکھائیں گے اور اس میں ہم یہ دو ہری میسری بھی ڈالیں گے آپ تین بھی ڈال سکتے ہیں اگر تیکھا کھاتے ہیں تو اور یہ ایک انچ کا اترک کا ٹکڑا یہ بھی ڈالیں گے اب اس کو ہم ایسے دبا دیں گے تھوڑا چمز سے اور بس اس میں ایک خوڑ لگائیں گے پھر اس کے بعد ہم اسے تھنڈے پانی میں ڈالیں گے اگر آپ کے پاس گرمی میں بنا رہے ہیں تو برف ڈال لو پانی میں اس میں سے نکال کے ڈال سکتے ہیں اگر سردی ہیں تو ہم ایسے ہی ڈائریک تھنڈے پانی میں ڈال سکتے ہیں اگر تو بیسے بھی تھنڈا ہوتا ہے سردی ہوتا ہے یہ اس کا کلر ایسی ہی رہے گا اگر آپ تھنڈے پانی میں ڈالو ابھی دکھ رہا تھے ہیں اگر ہمارے انڈے ہم نے یہ بوائل کر کے رکھ دیا تھے اب اسے ہم چھیلیں گے یہ ہم نے چھے انڈے لیا ہے آپ چاہیں دس بھی لے سکتے ہیں کم بھی لے سکتے ہیں زیادہ بھی اور یہ ہمارا سمان ہے یہ پیاج ہے ہمارے پاس چھوٹ چھوٹی تھی ہم نے یہ چار پیاج لے لیں گے پانچ یہ اس کو ڈالیں گے چوک کر کے اور یہ دو ٹماتر ہیں اس کو بھی چوک کر کے جب گریے بھی بنائیں گے تب ڈالیں گے ابھی ہم اسے کاٹیں گے پیاج چوک کر کے ہی ڈالیں گے پیس کے نہیں ڈالیں گے تب ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا یہاں پہ ہمیں یہ دھنیا بھی ڈالنا ہے دھنیا ہم دیکھانا بھول گئے تھے ہمارے یہ پالک جو ہے ابرلا ہے اب اس میں بوائل آگیا اب ہم اسے نکال لیں دھنیا سے بہت اچھا فیلیور آتا ہے دھنیا بھی ڈالنے تھوڑا بس ہو گیا اب ہم اسے نکال لیں گے اب یہ پالک کو ہم اس میں سے نکال کے اور یہ ہم نے ایک پتیرہ لے لیا اس میں ہم نے ٹھنڈا پانی رکھ لیا اب اس میں سے ہم نکال کے اسے نچوڑ کے ڈاریکٹ ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑی دیر اس میں رکھیں گے اس کے بعد جب نورمل ہو جائے گا پھر ہم اسے نچوڑ لیں گے اس سارا ہم اسے ڈال دیں گے اب ہم نے پالک ساری اس میں ڈال دیں گے اب اسے ہم پانی سے نکال لیں گے اب اس کو ہم ایسے چھنے میں رکھ دیں گے اب یہ ٹھنڈے پانی سے نکال لی ہم نے اب تھوڑی دیر اس کو نچوڑ دیں گے نچوڑ کے ہاں سے تب اسے پیسیں گے ہم تھوڑا سے اس کا پانی یہ نکال دیں گے جو ایکٹ رہا ہے تب ہی اس میں ٹیسٹ آئے گا اس کا کڑوپن جو تھوڑا سا ہوتا ہے نکال جائے گا اب ہم نے یہاں کڑائی رکھ دی ہے اب اس میں ہم تیل ڈالیں گے سارسوں کا تیل یا ریفائن جو بھی ڈال سکتے ہیں اب اس میں ہم یہ ریفائن ڈالیں گے دو چمچ زیادہ نہیں بڑا چمچ ہوتا ہے دو چمچ بس ڈالیں گے اب اس میں ہم ہم پھرائی کریں گے اس کے لئے یہ ہم نے انڈے چھی لئے اب اس کو ہم کیا کریں گے یہ چمچ سے ہم نے چمچ لے لئے کٹے والا اس کو ہم ایسے ایسے سورا کر لیں تاکہ اس کے اندر مسالہ چلا جائے سارے انڈے ہمیں ایسے یہ ایسے کرنے ہیں اور یہ ہم نے چھل کٹا کے اس کو ہم نے چھل کٹا کے اور یہ کٹ لیں باری باری اور ہم نے یہ پیاج بھی چوب کر لیا ہے اب یہ ہم بنانا شروع کرتے ہیں اب ہم نے اس میں تیل ڈالا تیل گرم ہو جائے اب ہم اس میں انڈے ڈالیں گے اب یہ تیل گرم ہو گیا اب اس میں ہم انڈے ڈالیں گے جائے 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 اور اب یہ تھوڑا تھوڑا کلر آ گیا ہم اس میں تہوڑی سی یہ ہلدیں ڈالیں گے اس سے بہت اچھا کلر آتا ہے اور اگر آپ کے پاس کچھ میری لائل میس ہے تو وہ بھی ڈا کرتے ہیں اس سے ہم کلر آنے تک ہوں اس سے کلر آئے تھے تک ہم اسے کھرایا ہے انا ایک گولڈن ہوئے ہیں اب یہ اڈے جو ہیں پھرایا ہوگا اب اسے ہم نکال لیتے ہیں ایسی کلر ہانا چاہیے اب اس میں ہم یہ تڑکے کو سمان ڈالیں گے یہ جیرہ ہے تھوڑا سادہ چمت ایک ہی موٹی لیچی چار لاؤں اور یہ ہم اس میں ڈالیں گے سادہ میں ہم یہ تین چھوڑ چھوڑی لاؤں میرس ہوتی یہ بھی ڈال دیتے ہیں اب اس کو ہم تھوڑا سا گھرم ہونے دیتے ہیں اب اس میں ہم یہ پیاز ڈالیں گے اب یہ پیاز کے پھوڑا سوڑ کریں گے اور چھوڑی لاؤں میرس ہوتی ہے اور چھوڑی لاؤں سے دہلیں گے اب یہ پیاز کا کلر جو ہے یہ پیاز کو ہوتی ہے اب اس میں ڈالتے ہیں ہندی ہندی ڈالیں گے آدھا چمچ ہم نے اس میں ہلدی ڈال دیں ساتھ ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے ٹاماٹا اب نمک ڈالیں گے ایک چمچ نمک ڈالیں گے نمک ڈالیں گے جیسے کھاتے ہیں اس کو اچھے سے بھوننا ہے اس میں یہ درگ لاتے ہیں ایک چمچ ڈیڑ چمچ ڈال چمچ یہ بھی ہم اس کے ساتھ ڈال کے بھوننا اسے اتنا بھوننا ہے تیل الگ نہ ہو جائے اور یہ ہم نے یہ ملائی لیا یہ آدھا کٹوری کریم ہوئے تو کریم لے سکتے ہیں ہم نے یہ ملائی لیا اور یہ آدھا کٹوری ہمارا یہ دائی ہے یہ دونوں کو مکس کر کے ہم ٹھوڑا سا مکسی میں چلائیں گے پھر اس کے اندر مسالے ڈال کے پھر ہم بھونیں گے سے مسالے میں دائی ہمارا کھٹا ہے اس لیے ہم یہ ملائی استعمال کر رہا ہے اور اس سے کھٹا پن بھی کھٹا کام ہو جائے ٹھوڑا دلائیں اور یہ دائی ڈالیں گے کھٹا نہ ہو جائے کریم اس کی پیسٹ بنا لیے ملائیں گے اب یہ بھی ہم اسی میں ڈالیں ڈال کے پھونیں گے اب یہ مسالہ جو ہمارا اچھا سے بھون گیا دیکھ سکتے اس کا تیل الگ ہو گیا اب یہ بھون گیا اسے چلوگا اس کر کے ہم اس میں ڈالیں کھٹا کھٹا کردوڑا کر کے چلاتے جاؤ اور ڈالتے جاؤ اس کو پھٹے نہیں یہ کریم اور دہی جو ہم نے اس کو اپنے سیم چلایا تھا یہ بھی ہم نے سیم ڈال دیا پہلے ہم پورا ملائیں اس کے بعد ہم گیس کھل پہ کریں گے تاکہ یہ پھٹے نہ اب اسے ہم گیس کو کھل کر دیتے ہیں اب اس کو بھی چلاتے ہوئے اسے بھوننا ہے دو دن میں آتا شکرا اب یہ ہم پالک اسے اب ہم پیسیں گے اسے اگر آپ ایسے نہیں پیس پا رہے ہیں جیسے نچوڑ لیا ہم نے اس کو پانی اس کا ہم نے نکال دیا تو اس میں تھوڑا سا دو چمچ ایک چمچ پہ پھائن ڈال کے پھٹے پیس یا پانی ڈالنا ہے تو تھوڑا سا یہ پانی ڈال دو اور تھوڑا ڈالنا گون گونہ ہوئے اب یہ مسالہ جو ہمارا یہ پورا اچھے سے بھون لیا اس کے پیاج تماؤٹر سارا گلیا ہم نے تماؤٹر چھلکا اتار کے ڈالتا بیسے بھی سارا مسالہ ہی ہے اب اس میں ہم یہ پیوری ڈالیں گے یہ ہم نے پناہنے پیوری میں بھی ایک دم پانی نہیں ہے اب جب ہم اس میں ڈالیں گے تو تھوڑا دیر میں اس میں پھوڑی پانی آ جائے گا پھر اس کو پورا سکانہ چلا چلا تھوڑا تھوڑا پکا کے پورا سکانہ ہے اور اگر آپ کے پاس کس میری مچھے پاس تو اسے ڈالنا تو اور اچھا کرر آتا ہے ہمارے پاس آج نہیں تھی تو ہم نے یہی میسٹ کا استعمال کیا ہے وہ نہیں ڈالیں وہ کلر کے لیے ڈالتے ہیں اور یہ جو بچی ہے مکسی کی جار میں اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے اور اس کو بھی ہم اس میں ڈالیں گے پورا چھوڑنا نہیں بلکل بھی پورا ہی ڈالنا ہے کیونکہ بیسٹ چلا جائے گا پھر اب اسے ہم پکنے دیں گے تھوڑا پھر اسے بعد میں چلائیں گے اب اس میں ایسی چھوڑ دیتے ہیں اب اس کو ہم نے تین چار منٹ تک ایسے پکایا ہے تھوڑا سا بیچ بیچ میں چلایا بھی تھا ایتنا پکانا ہے مسالے کے ساتھ کہ اس کا ویل الگ ہو جائے گا اب اس میں ہم اپنے اینڈیں ڈالیں گے اینڈیں گے اب اس میں ہم کیا کریں گے تھوڑا سا گریبی کے لئے تھوڑا سا پاہیں ڈالیں گے وہ بھی گرم 2-3 منٹ اور پکائیں ڈھکیں اس کو یہ ہم نے گرم پانی کر لیا تھا تھوڑا سا چلا دیکھتے ہیں بہت اچھا بہت ٹیسٹی بنتا ہے آپ بھی ہماری طریقے سے بنا کے دیکھیں ایک بھر کومنٹ میں بتائیں ہماری ریسپی کیسے لگی بہت اچھا تھوڑا سا پانی تھا یہ ایک پانی ایک پانی باتا ہے بس اب یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اندہ کری بڑھ کے تیار ہو گئی اب یہ گیس کو کرتے ہیں بل اب اس میں ہم ڈالتے ہیں تھوڑا گرم مسالہ تھوڑا سادہ چمچھ گرم مسالہ ہم ڈال دی اور یہ کسوری میں تھی ہے یہ ہم نے اس کو گرم کر لیا تھا اب اس کو ہم ڈالیں گے اس میں اس سے بہت اچھی کسوری آتی ہے اس کے اندر اب یہ بند گیا یہ دکھاتے ہیں چاہو تو اگر آپ کے پاس دیسی ہی ڈال سکتے ہیں ہمارے پاس تھوڑا مکھا نہیں ہے ہم اس میں بٹر ڈال دیتے ہیں ابھی دکھاتے ہیں ہمارے پالک انڈا کری بن کے تیار ہوگے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا بنا ہے بہت اچھا بنا ہے بہت اچھا خوصواری بہت اچھی دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا اچھا اوپر وائل آ رہا ہے اس کے اور ہم نے اس میں تھوڑا مکھن بھی ڈالا تھا بہت ٹیسٹی بنا ہے آپ بھی ہماری طرح بنائیں کھائیں اور ہماری ریسپی کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ہمیں کومنٹ میں بتائیں ہماری ریسپی کیسے لگی اور ہمارا ہونسلہ بڑھائیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں دوسری ریسپی کے ساتھ ملیں گے تب تک اللہ حافظ